اگر انسان روایات میں اگر انسان قربانی کرنے کے لیے کسی سے قرض بھی لیتا ہے تو رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس قرضے کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے کہ وہ قرضہ بہت جلد ہی عداب خدا کی طرف سے ہو جائے گا قربانی جن جانوروں کی کی جائے ان میں ضروری ہے کہ اگر اونٹ قربان کیا جا رہا ہے زبا کیا جارہ قربانی کے دن تو اس کی عمر سات سال سے زائد ہونی چاہیے یا سات سال ہونی چاہیے گائے بکرے کی جو عمر ہے وہ دو سال ہونی چاہیے اور اتیاط لازم کی بنا پر دمبا کیا جائے تو اس کی عمر سات ماہ سے زائد ہونی چاہیے اور کوئی اس میں عیب نہیں ہے کہ جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں وہ نر ہو یا مادہ اس میں کوئی کباہت نہیں ہے نر کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور مادہ کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے عموما ہمارے معاشرے میں بہنس کی قربانی کرنا شاید لوگ مناسب نہیں سمجھتے جبکہ شریح حوالے سے بہنس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے اس کے علاوہ جس طرح ہمارے معاشرے میں اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے بکرے کی کی جاتی ہے گائے کی کی جاتی ہے ایسے ہی بحیث کی قربانی بھی جائز ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے آیا کیا ایک قربانی میں کئی سارے حصے ڈالے جا سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے ایک قربانی میں کئی سارے حصے ڈالے جا سکتے ہیں کئی لوگ مل کر ایک قربانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان ایک جانور کو زبا کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں وہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ قربانی میں اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اپنے مرہومین کا نام بھی لے لیتا ہے کہ میں اپنے تمام مرہومین کی طرف سے اور جو لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں ان تمام کی طرف سے یہ جانور قربان کرتا ہوں اسے زبا کرتا ہوں بطور قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک جانوار کے اوپر کئی لوگوں کا اگرچہ وہ دنیا سرکسد ہو چکے ہوں یا موجود ہوں یا دونوں صورتوں میں زندہ اور مردہ لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں تو اس حوالے سے بھی یہ جائز ہے اس میں بھی کوئی مشکل نہیں آئے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی اگر ایک فرد اکیلا نہیں کر پا رہا یا اہل تشیح ہے لیکن کوئی اور ایسے احباہ موجود نہیں اہل تشیح کے جو قربانی میں حصہ لے رہے ہیں اب اسے اگر اہل سنت کے ساتھ مل کر قربانی کرنا پڑ رہی ہے تو کیا یہ کی جا سکتی ہے کوئی اشکال رہی ہے اہل سنت کے ساتھ بھی مل کر قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے قربانی کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے